مریم نواز کا ایک بار پھر عدلیہ پر وار ججز کو متناسے بنانے کی موہم تیز کر دی عدلیہ پر عمران خان کے لیے سہولت کانی کا السام دھر دیا راول پنڈے میں ورکرز کننشن سے خطاب میں کہا کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے عمراندار ججز کی نہیں قانون کے جو اہنی ہاتھوں نواز شریف کے لیے فولات تھے وہ عمران خان کے لیے موم کیوں بن گئے اب اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندوں پر چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا زحمت کا نام آتا ہے مو چھپا کے گواہ جاتا ہے وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولات کے ہوا کرتے تھے کہ آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بھلا ہو لوگوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آرہی جس دن رانہ صلی اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا اس دن کیا تمہیں ڈوگر صاحب بچا لیں گے حال یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتونیں کھانا تھی اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہیں وہ معصوم خاتون ہے بھئی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دستخت کے بس پانچ پانچ کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے اس الیکشن میں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس نو جوانوں کی سب سے بڑی فوج ہے انشاءتہ میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر